بھارت میں چناؤں کو لوگتنطر کا مہاپرو کہا جاتا ہے لوگتنطر کے اس مہاپرو میں عام جنتہ ووٹر کے روپ میں حصے داری کرتی ہے لیکن اسی جنتہ میں سے کسی کو چناؤں لڑنے کے روپ میں حصے داری کرنا ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن چناؤں کے لیے پرچار اور پیسہ خرچ کرنا یہ عام پرتیاشی عام امیدوار عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے کیونکہ چناؤں راجنیتی میں وہ ہی اتر پا رہے ہیں یہاں اتر سکتے ہیں جس کے پاس دھن بھلو جب دسوٹر نے پرتال کی تو پایا کی مدفردیش، چھتیزگڑ اور راجستان ان تینوں راجیوں کے پچھلے تین چناؤں میں یہی ٹرینڈ رہا ہے دیکھئے ہماری پرتال کرتی یہ رپورٹ کی کیسے دھن بھل کا مہت راجنیتی میں چناؤی راجنیتی میں بڑھتا جا رہا ہے یہ 21 لاکھ روپے کی رقم ہے جو رائے سینجلہ پرشاہسن کو ایک کار سے ملے ہیں مدفردیش میں چناؤی آچار سہی کا لاغو ہونے کے بعد ہر زلے میں اسی طرح سے چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں اور گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے جس بھی وقتی کے پاس نقضی اور آبوشن برامد ہوتے ہیں اسے اس کا سبوت پیش کرنا ہوتا ہے اور سبوت پیش نہ کرنے کی صورت میں نقضی اور باقی سامگری زبط کر لی جاتی ہیں اس ماملے میں بھی ایسا ہی ہوا نقضی کا سبوت پرشاہسن کو نہیں ملا اب یہ پیسہ کیا چناؤ کے لیے لے جایا جا رہا تھا یا پھر اس کا کوئی غلط استعمال ہونے والا تھا یہ جانچ کرنا پرشاہسن کا کام ہے مگر چناؤ میں غیر قانونی روپ سے پیسوں کا استعمال ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا سال 2018 میں ہی مدھے پردیش کے چناؤ میں نرواجن آیوگ نے آچار سہیتہ کے دوران 8 کروڑ روپے نقض اور 4 لاکھ لیٹر سے زیادہ شراب زبط کی تھی ویسے ہی اسی سال کی شروعات میں بھی کرناٹک چناؤ میں نرواجن آیوگ نے 125 کروڑ روپے مولیے کی سندگد نقضی جیورات اور شراب برامت کی تھی مدھی پردیش میں بھی آچار سہیتہ لاغو ہونے سے کافی پہلے نرواجن آیوگ نے تیاریاں شروع کر دی تھی اور نرواجن آیوگ کے مطابق مدھی پردیش میں چناؤی آچار سہیتہ لاغو ہونے سے پہلے 125 کروڑ روپے کی نقضی اور باقی سامگریاں زبط کی گئی ہیں ایک مہینوں میں جو گتی بدھیاں ایکسائز دپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ انکم ٹیکس آپ کا سینٹرل جی ایس ٹی اسٹیٹ جی ایس ٹی ڈی آر آئی ایوییشن ڈی پارٹمنٹ نارکوٹکس کنٹرول اس طرح کی جتنے اس طرح کے دپارٹمنٹ ہیں انسی یہ سبھی لوگ اپنے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ان سب کے مادھیم سے ایک جو سمک کی جانکاری وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح سے ٹوٹل دیکھیں تو ابھی تک پچھلے ایک مہینے میں 125 کروڑ روپے کی جب تک نگد اور انی جو سامگریاں ہیں اس کا ٹوٹل مولے جو ہے وہ 125 کروڑ روپے کیا دراصل لوگ تندر کے اس مہا پرو میں ووٹرز کو خریدنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور نرواچن آیوگ اسی پر انکش لگانے کی کوشش کرتا ہے یہ تمام ساری گتیویدیاں غیر قانونی ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر نقدی شراب اور باقی وستویں آیوگ زبط کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جیت کے لیے راجنیتک دل کس طرح سے جتن کرتے ہیں لیکن قانونی طور پر بھی یعنی پرچار پرسار میں بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے اسے قانونی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا پورا حساب کتاب امیدواروں کو آیوگ کو دینا پڑتا ہے اسے چناؤی خرچ کہا جاتا ہے اب قانونی طور پر پیسہ خرچ کر چناؤ جیتنا ہے تو اس کے لیے راجنیتک دل ایسے کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارتے ہیں جو دھنبل سے مجبوط ہو اور پچھلے ایک دشک یعنی تین چناؤوں کا ٹرینڈ اسی طرف اشارہ کرتا ہے اس ٹرینڈ کو دیکھیں تو سیاست میں لگتار پیسے کا دخل بڑھ رہا ہے چناؤ جیتنے کے لیے سیاسی دلوں کا روجان بھی دھنپتیوں کی طرف تیزی سے ہو رہا ہے اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا اثر چناؤ کے نتیجوں میں ساپ دکھائی دیتا ہے اور کئی کروڑپتی ویدھایک چناؤ جیتنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں مدیپردیش 36 گڑ اور راجستھان کی پچھلے تین چناؤوں کی راجنیتی تو اسی اور سنکیت کر رہے ہیں جس کا ساتھ دھنپتی نے دیا اس کو ملا ہے ستہ کا تاج سب سے پہلے مدیپردیش کا پچھلے تین چناؤوں کا سیاسی مزاز سمجھنے کی کوشش کر دیں سال 2008 میں بی جے پی میں 49 کانگریس میں 35 نردلیے 4 اور اس طرح کل 86 کروڑپتی امیدوار ویدھایک پڑے 2008 میں مدیپردیش میں لگتار دوسری بار بی جے پی کی سرکار 2013 کا مزاز دیکھیں تو بی جے پی میں 170 کانگریس میں 41 چار نردلیے سمیت کل 160 کروڑپتی امیدوار ویدھایک بنے یعنی 2008 کے مقابلے 2013 میں کروڑپتی ویدھایکوں کی سنکھیا میں 90 فیصدی کا اضافہ ہو گیا اور 2013 میں پھر مدیپردیش میں بی جے پی کی سرکار اب آتے ہیں سال 2018 تو 2018 کو بی جے پی میں 93 کانگریس میں 91 اور اور 3 نردلیے ملا کر کل 187 امیدوار ویدھایکی کا چناؤ جیتے یعنی 2013 کے مقابلے کروڑپتی ویدھایکوں میں اس بار 18 فیصدی کا اضافہ 2018 میں مدیپردیش میں کانگریس کی سرکار بنی بی جے پی کے 2013 میں جو 117 کروڑپتی ویدھایک تھے ان کی سنکھیا گھٹ کر 93 رہ گئی یعنی بی جے پی کے کروڑپتی ویدھایکوں کی سنکھیا 20 فیصدی گھٹ گئی وہیں کانگریس کے کروڑپتی ویدھایکوں کی سنکھیا 41 سے بڑھ کر 91 پر پہنچ یعنی کانگریس کے کروڑپتی ویدھایکوں کی سنکھیا میں 2018 میں 120 فیصدی کا اضافہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2013 میں بی جے پی کی دوسری بار سرکار بنی تو اس کے کروڑپتی ویدھایکوں میں 90 فیصدی کا اضافہ ہوا اور 2018 میں کانگریس نے سرکار بنائی تو اس کے کروڑپتی ویدھایکوں کی سنکھیا میں 120 فیصدی کا اضافہ ہوا یعنی ٹکٹ ہی ایسے لوگوں کو بانٹے گئے تھے جو دھنبل سے مجبوط ہوں اور چناؤ میں پیسہ خرچ کرنے کا ماد رکھتے ہوں ویسے ہی راجستان کے چناؤ کا ٹرینڈ دیکھ ہیں تو 2008 2013 اور 2018 میں زیادہ کروڑپتی ویدھایکوں ویدھایکوں ویلی سرکار بنانے کا ٹرینڈ بات کرتے ہیں 2008 2008 میں راجستان میں 90 کروڑپتی ویدھایک بنے بیجے پی 38 اور کانگریس کے 44 ویدھایک ان کروڑپتی ویدھایکوں میں شامی اس سال راجستان میں کانگریس کی سرکار بنی بات کریں 2013 کی تو 2013 میں کل 144 دھنپتی ویدھایک تھے ان میں سے 120 ویدھایک بیجے پی تھے اور کانگریس کے چودہ ویدھایک تو 2013 میں بیجے پی کی سرکار راجستان میں بنی اب بات کریں 2018 کی تو اس سال پل 158 کروڑپتی امیدوار ویدھایک بنے ان میں بیجے پی 57 اور کانگریس کے 83 ویدھایک شامیل اور 2018 میں راجستان میں بنی کانگریس کی سرکار یعنی راجستان میں بھی کروڑپتی امیدواروں کے ویدھایک بننے میں قریب دو گنا اضاف ہو ویسے ہی 36 گڑھ کا چناؤ گڑی دیکھا جائے تو یہاں بھی یہی ٹرینڈ نظر آتا ہے 2008 میں بیجے پی کے گیار کانگریس کے سترہ یعنی کل 28 کروڑپتی ویدھایک چن کر ویدھان سال 2013 میں بیجے پی کے 34 کانگریس کے 30 بسپا کا ایک اور ایک نردلی ملا کر کل 66 کروڑپتی امیدوار ویدھایک بنے 2013 میں پھر 36 گڑھ میں بیجے پی کی سرکار بنے اب آتے ہیں سال 2018 تو اس سال بیجے پی کے 15 اور کانگریس کے 48 سمیت JCC اور بسپا کا ایک ویدھایک ملا کر 67 کروڑپتی تھے اور 2018 میں 36 گڑھ پر ہوا کانگریس کا قبص یعنی پچھلے 10 سال میں یہاں بھی کروڑپتی ویدھایکوں کا آنکڑا دو گنے تک پہنچ گیا اب اس بار کیول بیجے پی نے تینوں راجیوں میں ٹکٹ کا دل نے کتنے کروڑپتی امیدواروں کو چناوی میدان میں اٹھا رہا ہے کتنے کروڑپتی امیدواروں کو ٹکٹ دیا